موسیقی سڑپو چھتا ہے یہ دل پیسے میں تیری یاد آتی ہے اپیسوڈ تھرٹی وان کھچاؤ مدینہ کی نوکیز اسلامی جماعت جن بھاری ذمہ داریوں میں گھری ہوئی تھی ان کے لحاظ سے اس کے ایک ایک کارکن کا پارٹ بڑا اہم تھا بالخصوص جو لوگ صفحے اول کے کارکن تھے ان میں سے کسی ایک کی کمی بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقہ کے لیے بڑا بھاری حادثہ تھی ابو امامہ اسد بن زرارہ جو بنون اچار پر نقیب مقرر کیے گئے تھے ایسا ہی اہم مقام رکھتے تھے بلکل ابتدائی دور میں ان کو عالم آخرت سے بلاوا آ گیا اور ایک جلیل القدر سپاہی تحریک اسلامی کی صفوں میں سے کم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صدمہ فی نفسہ بڑا صدمہ تھا لیکن اس صدمے کو مدینہ کی اسلام دشمن طاقت نے اپنے مفسدانہ پروپیگنڈے کی ذریعے دگنا کر دیا یہود اور ان کا ساتھ دینے والے منافقین یہ کہتے پھٹے تھے کہ اجی کیا ہے اگر یہ محمد سچا نبی ہوتا تو اس کا ایسا سرگرم ساتھی ایسے عالم میں کیوں مرا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم گویا مقالفین کے ہاں اس موت پر گھی کے چراغ جلائے گئے وہ قلب حساس جو چاروں طرف سے دکھوں کے تیروں کی زد پر تھا اس چھوٹے سے واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دشمنوں کے دلوں کے پھوڑے کیسے پکی ہوئے تھے بنو نجار نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درقاست کی کہ اب ہمارے لئے کوئی اور نقیب معمور فرما دیجئے بنو نجار کی تسکین کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد اپنے آپ ہی کو بر بنا قرابت ان کا نقیب قرار دیا یہود نے جن شرائط پر دستوری ماہدے پر دستقت سب کیے تھے ان کی وجہ سے وہ اس پر قادر نہ تھے کہ تحریک اسلامی کو روز عفض ترقی سے روک سکیں ان کی ناک کے نیچے آمت الناس اور ان کے سربراہکار اسلام کے جھنڈے کی طرف لپک رہے تھے اور ان کی گدیاں اور پیریاں ان کی قان قاہیں اور دارو لفتا دم سادھے یہ دور رس انقلاب واقع ہوتے دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ تحریک حق کی لہریں ان کے گھروں کے دروازوں سے داقل ہونے لگیں اور کاروباری مذہبیت کے صبر کا پیمانہ اس حادثے کے پیش آ جانے پر لازمان چھلک جاتا ہے کہ اس کے اپنے حلقے کے افراد بالقصوص نمائع اور قیمتی افراد ٹوٹنے لگیں دوسری طرف ہر انقلابی تحریک کی قوت نفوذ ہوتی ہی اس بلا کی ہے کہ منفی رجحان کے ساتھ جو لوگ اس کے مقابلے پر آتے ہیں وہ خود انہی کے گھروں سے نوجوان طاقت کو اٹھا کر ان کے مقابلے پر لے آتی ہے بیٹے باپوں سے بہویں قسروں سے بیٹیاں ماہوں سے پوتے دادوں سے غلام آقوں سے اختلاف کرتے دکھائی دیتے ہیں بوڑی مذہبیت جب نوجوان تحریک کے داخلی حملے سے دوچار ہو جاتی ہے تو وہ مغلوب القضب ہو جاتی ہے یہاں پہنچ کر اس کے صبر و تحمل کا قطعی قاتمہ ہو جاتا ہے مدینے میں بھی تاریخ نے اپنا یہی معمول دہرا دیا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کس زور و شور سے سچائی قبول بالا ہو رہا تھا اور کس تیز رفتاری سے گھر گھر نئے نظام کا ڈنکہ بجرہا تھا اس تغیر احوال کو دیکھ کر یہود کے سینوں پر سامپ لوٹ لوٹ جاتے خصوصا جب قبائل کے سردار اور شہرت یافتہ باصر شخصیتیں اسلام کے فطری پکار پر لبے کہتی تھی تو حسد اور احساس کمتری کی وجہ سے پورے یہودی معاشرے کے بدن پر کپ کپی تاری ہو جاتی مسئلن ان کے دیکھتے دیکھتے جس دن ابو خیص ابی انس نے کلمہ حق کو سینے میں جگہ دی ہوگی اس دن یہودیت کے سینے میں کیا کیا عبال نہ اٹھتے ہوں گے ایک نامور بزرگ تھے دور جاہلیت ہی میں طبیعت پلٹا کھا گئی تھی محض پترت کی رہنمائی سے بد پرستی چھوڑ دی غصول جنابت کو لازم ٹھہرا لیا حائزہ عورتوں سے پرہیز اختیار کیا پہلے نصرانیت کی طرف مائل ہوئے مگر ٹھٹک گئے اپنے گھر میں مزید بنا لی جس میں ناپاکی کی حالت میں داقل ہونے سے اجدناب رکھا کہتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی بندگی و غلامی کرتا ہوں یہ بزرگ ضعیف العمر تھے اقباط کہنے میں بہت جررت دکھانے والے اور جاہلیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کرنے والے تھے اپنے دلی جذبات کو شیر کا قالب دیا چند اشار کتابوں میں منقول ہیں ایسے ذہین اور نیک سرت بزرگ کا مقام قاسسہ نمائع ہی ہونا چاہیے کیا بعید کہ یہود کی ان سے بحثیں رہتی ہوں اور انہوں نے ان بزرگ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوششیں کی ہوں لیکن اس شخص کی فطرت سالحہ نے دین حق کا جو ذوق پیدا کر دیا تھا وہ بجز دائی اسلام کے کسی سے تسکین نہ پاسکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو قسمت کے جاگ اٹھنے کی گھڑی آ گئی اور یہ بزرگ حلقے تحریک میں شامل ہو گئے اور بہترین طریقے سے اسلام پر عمل پیرا ہو گئے اس واقعے سے یہود میں جو رد عمل ہوا ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ قوت تصور کے بل پر کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں تک تو قیر پھر بھی جو کچھ ہوا بیرون در ہوا سنگین حوادث تو وہ تھے جو تحریک کے درون خانے گھس آنے پر رونما ہوئے ان میں سے یہود کے ذہنی توازن کو بالکل تلپٹ کر دینے والا واقعہ ان کے ایک جلیل القدر عالم کا ذہنی انقلاب تھا تاریخ گواہ ہے کہ اکابر چاہے وہ اہل دنیا ہوں یا اہل مذہب میں قبول حق کی صلاحیت کا تناسب بہت کم ہوتا ہے لیکن ہر دائرے میں فطرت سالحہ رکھنے والے افراد ضرور موجود ہوتے ہیں اور وہ قرشید صداقت کے جلوے آرہ ہو جانے پر آنکھیں موند کر تاثب کے غاروں میں جا نہیں چھپتے بلکہ سنیری اور روح پہلی شواؤں کے لیے دل اور دماغ کے دریچے کھول دیتے ہیں ان صفوں سے اگرچہ کم لوگ آتے ہیں مگر جو آتے ہیں وہ بڑی چیز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو مفاد اور مناسب کی بڑی بھاری زنجیریں اور بیڑیاں توڑ کر آنا ہوتا ہے یہود کی صفوں میں ایسے ہی ایک بزرگ عبداللہ بن سلام تھے قبل اسلام ان کا نام حسین تھا یہ بلند پایا عالم و متقی تھے اور مذہبی لیٹے تھے ان کا تعلق بنو قینقہ سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دی اور متاثر کر لیا چنانچہ سب تحریک اسلام کے حلقے میں داقل ہو گئے ان کے قبول اسلام کی داستان سنیے جسے ان سے ان کے ایک عزیز نے روایت کیا ہے میں نے جب اللہ کا پیغام لانے والی ہستی کے بارے میں سنا تو آپ کی صفات آپ کے نام اور آپ کے زمانے کو پہچان لیا کیونکہ ہم اس کے انتظار میں تھے سو اس اطلاع پر میں دل ہی دل میں قشی محسوس کر رہا تھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا تاں کہ رسول قدی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے جب آپ قبا میں بنی عمر بن عوف کے گھرانے میں پہنچے تو ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی تشریف آوری کی اطلاع مجھے اس عالم میں دی کہ میں اپنے کھجور کے درخت کی چوٹی پر چڑھا کام میں مصروف تھا میری پھوپی قالدہ بن تحارس نیچے بیٹھی تھی میں نے جو ہی تشریف آوری کی قبر سنی تکبیر بلند کی پھوپی نے میری تکبیر سن کر مجھ سے کہا قدا تجھے غارت کرے تجھے اگر موسیٰ بن عمران کی آمد کا مجدہ بھی ملا ہوتا تو تو اس سے بڑھ کر اظہار مسررت نہ کرتا میں نے کہا پھوپی جان قدا کی قسم یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر کاربند ہیں یہ وہی پیغام لائے ہیں جو موسیٰ لائے تھے اس پر وہ کہنے لگی اے میرے برادر زادے کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی کے قریب اٹھایا جائے گا میں نے کہا کہ ہاں یہی تو وہ ہے پھر میں نے قدا کا سندیسہ لانے والے کی قدمت میں پہنچا اور میں نے اسلام قبول کر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور ان کو بھی دعوت دی سو وہ بھی حلقے اسلام میں داخل ہو گئے یہ نو مسلم عالم چونکہ یہود کی کمزوریوں کے رازدان ان کی حاسدانہ نفسیات اور ان کے زلیل کردار کے رمض شناس تھے اس لئے قوب سمجھتے تھے کہ میرے ذہنی انقلاب پر کیا تاثر دیا جائے گا قائدہ یہ ہے کہ جب مفاد پرستی کی بنا پر گروہ بندیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو کردار اتنا گر جاتا ہے کہ اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنے کے بجائے اپنے بروں کو اچھا اور دوسروں کے اچھوں کو برا قرار دیا جاتا ہے اپنے باڑے کی بھیڑ کالی ہو تو بھی سفید شمار ہوتی ہے اور باہر کی بھیڑ سفید ہو تو بھی اسے کالی کہا جاتا ہے بلکہ اپنے باڑے کی سفید بھیڑ باڑ پھان کر باہر ہوتے ہی کالی ہو جاتی ہے چنانچہ ہر دور میں اس قماش کے مذہب داروں کا حال یہی رہا کہ جب تک کوئی شخصیت ان کے ساتھ رہتی ہے یا کم سے کم اس سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ اس کی سرگرمیاں اپنے کاروبار پر اثر انداز ہونے والی ہیں تو اس کی خوبیوں کا کھلے دل سے اعتراف کیا جاتا ہے بلکہ کبھی کبار تو پورے مبالغے سے اس کی علمی و کرداری عظمت بیان کی جاتی ہے لیکن وقت کی چند گردشوں کے ساتھ جب ایسی عظیم شخصیت کا پارٹ کسی بزرگ کی مذہبی مارکٹ کے لیے زرر رسا بن جاتا ہے تو مان رائے گرامی کروٹ لیتی ہے اور زبان و قلم پلٹی کھا جاتے ہیں کوئی عالم تھا تو اب جاہل قرار پائے گا مومن تھا تو اب فاسق و کافر گردانا جائے گا قادم دین و ملت تھا تو اب وہ زال و مزل گنا جائے گا عدب و احترام کا مستحق تھا تو اب گالیوں کا حدف بن جائے گا عبداللہ بن سلام کے سامنے یہود کی مزق شدہ فطرت کی یہی پستیاں تھی اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ان پستیوں پر سے تسنوں کے پردے اٹھا دیے جائیں دل ہی دل میں ایک ڈرامے کا نقشہ بنا کر انہوں نے اپنے اسلام کو مخفی رکھا مناسب موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں آئے اور عرص کیا یہود ایک باطل زدہ گروہ ہیں اور ان کے فساد احوال کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ مجھے اپنے گھر میں پسے پردہ بٹھا دیں اور ان کی نگاہوں سے مخفی رکھ کر ان کی رائے میرے بارے میں دریافت فرمائیں اور پھر ملاحظہ فرمائیں کہ میرے اسلام لانے سے نواقف ہوتے ہوئے مجھے کیا مقام دیتے ہیں کیونکہ اگر ان کو میرے قبول اسلام کا علم ہو گیا تو پھر وہ مجھ پر بہتان باندیں گے اور عیب جوئی کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا عبداللہ بن سلام کو گھر میں آڑ کے پیچھے بٹھا دیا اور ادھر یہودی بزرگ آ پہنچے باتیں ہوئیں سوالات پوچھتے رہے اور جواب دیے جاتے رہے آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حسین بن سلام تم میں سے کیسے آدمی ہیں کہنے لگے کہ وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے ایک سردار کے فرزند ہیں ہمارے ایک مرد جلیل ہیں ایک بلند پایا عالم ہیں جب وہ سب کچھ کہ چکے تو عبداللہ بن سلام اوٹ سے باہر آگئے ان کو مقاتب کر کے کہا اے گروہ یہود قدا کا قوف کرو اور جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا اسے اپنا لو قدا کی قسم تم قوب سمجھتے ہو کہ آپ اللہ کے فرز تادہ ہیں تم حضور کے اسم گرامی اور آپ کی صفات کا تذکرہ اپنے ہاں تورات میں لکھا دیکھتے ہو سو میں تو گواہی دیتا ہوں کہ حضور قدا کے فرز تادہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تزدیخ کرتا ہوں اور آپ کو پہچانتا ہوں یہود پردہ اٹھا دینے والے اس ڈرامے کو دیکھ کر بہت سٹ پٹائے اور کہنے لگے تم جھوٹے ہو اور پھر عبداللہ بن سلام کے درپے ہو گئے ابھی چند ثانیے پہلے جس شخص کو سید اور عالم اور مرد جلیل قرار دیا گھڑی بھر میں اسی کو جھوٹا آدمی کہہ رہے تھے عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ میں نے حضور سے کہہ نہیں دیا تھا یہ ایک باطل زدہ گروہ ہے یہ سرکشی جھوٹ اور برائی سے آراستہ لوگ ہیں اس دلچسپ طریقے سے عبداللہ بن سلام نے اپنے گھر والوں کے اسلام کا اعلان کیا تصور کیجئے کہ یہود کے دل و دماغ پر کیا واردات گزرے ہوں گے ایسا ہی ایک واقعہ مشہور بزرگ و عالم مقیریخ کا ہے جو زرابات کے دور میں پیش آیا یعنی یوم اہد پر یہود میں سے یہ صاحب بہت مالدار بھی تھے اور کھجوروں کے باغات کے مالک تھے اپنے علم کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے وہ آپ کو پہچان گئے تھے یہاں تک کہ یوم اہد آ گیا اور اتفاق سے اسی دن یوم سب پڑتا تھا کسی مجلس میں انہوں نے کہا اے گروہ یہود قدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد کرنا تم پر لازم آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مدعہ یہ تھا کہ اہل شرک کے مقابلے میں مسلم جماعت کی امداد اصولاً تم پر واجب ہے دوسرے بروے معاہدہ تم اس بات کے پابند ہو کہ پیش آمدہ تصادم میں اس حلیب طاقت کا ساتھ دو اس پر جو جواب یہود نے دیا وہ ہیلہ باز اور نکتہ تراز مذہبی ذہن کی گھناؤنی تصویر کو پوری طرح سامنے لے آتا ہے کہنے لگے کہ آج کا دن تو یوم سب تھے اس جواب پر درشتی سے مقیرق نے کہا کوئی سب نہیں ہے تمہارے لئے پھر اس فرشناس مجاہد نے ہتیار سنبھالے اور شہر سے نکل کر میدان اہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملے جاتے ہوئے اپنے اہل قاندان سے بات تیہ کرتے گئے کہ اگر میں آج مارا جاؤں تو میرے تمام اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرت کر دیے جائیں اور وہ اللہ کی رہنمائی کے تحت جس طرح چاہیں ان میں تصرف کریں چنانچہ یہ جانباز میدان میں کام آ گیا اور اس کے ترکے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبضے میں لے کر سرف کیا کسی قدر اختلاف اس بارے میں ہے کہ مقیریک اسلام لائے تھے یا نہیں تحریک اسلامی کی اس فاتحانہ یلغار پر یہود کی فاسد مذہبیت کا جو باطینی ردعمل تھا اس کا اندازہ اسی سلسلے کے ایک دلچسپ واقعے سے ہو سکتا ہے حضرت صفیہ بن تہائی بن اختب یہ رداد بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے والد اور چچا کی نگاہ میں ساری اولاد سے زیادہ چہیتی تھی اور دونوں ہما وقت ساتھ رکھتے تھے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور قبا میں قیام فرمایا تو میرے والد ہوئی بن اختب اور چچا ابو یاسر بن اختب اندھیر ملاقات کے لئے گئے لوٹے تو غروب آفتاب کا وقت تھا معلوم ہوتا تھا کہ بہت دھکے ماندے اور پریشان قاتر ہیں وہ بہت دیمے انداز سے چلے آ رہے تھے میں معمول کے مطابق مسکراتی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہوئی لیکن بقدا پریشانی کے مارے دونوں میں سے کسی نے میری طرف التفات نہ کیا میرے چچا ابو یاسر والد سے کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے والد نے کہا ہاں خدا کی قسم چچا نے پھر پوچھا کیا تم نے اسے پہچان لیا ہے اور یقین کر لیا ہے والد نے جواب دیا ہاں اس پر چچا نے دریافت کیا پھر اس کے لئے تمہارے دل میں کیا جذبہ ہے والد نے کہا دشمنی ہی دشمنی جب تک زندہ ہوں خدا کی قسم یہ تھا یہود کا اصل ذہن یعنی قوب سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے آنے والا دائی حق ہے خدا کا پیغام لانے والا ہے اس کا ہر بول اس کی سچائی پر گواہ ہے اس کا پورا کردار اس کے مرتبے کو نمائع کر رہا ہے اس کا چہرہ اور اس کی وجاہت اس کی نبوت کی ترجمانی کر رہی ہے سمجھتے ہی نہیں قلوتوں میں زبان سے اقرار تک کرتے ہیں لیکن ایمان و اداد کی راہ اختیار کرنے کے بجائے مقالفت و عداوت کا عزم بانتے ہیں یہ فطرت یہود کے ہاں عام تھی آفتاب نکلتا ہے تو کون نہیں جانتا کہ طوفان نور ابل پڑا ہے آدمی اور ہیوانات تو قیر آنکھیں رکھتے ہیں گھانس کی ایک ایک پتی کو علم ہو جاتا ہے کہ وہ ہونے والا واقعہ ہو گیا جو ہر شب کے قاتمے پر روز ہوا کرتا ہے بلکہ حرارت اور گرمی مٹی کے بے جان ذروں اور پانی کے قطروں اور ہوا کی موجوں تک کوئی معرفت دے دیتی ہے کہ نور کا پیغامبر جلوہ آرہ ہو چکا طلوع آفتاب تو ایسا بڑا انقلابی واقعہ ہوتا ہے کہ اسے چمگا دڑے اور اُلُّو تک چاند جاتے ہیں ان کی فطرتِ کج کی امتیازی شان بس یہ ہوتی ہے کہ روشنی ہونے پر اور دنیا کی تو آنکھیں کھلتی ہیں اور ان کی آنکھیں بند ہو جایا کرتی ہیں بلکہ ان کے لیے سورج کے نکل آنے کی علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں چندیا کے رہ جائیں انسان اتنا اندھا نہیں ہو سکتا کہ اس کے سامنے قدا کے انبیاء علیہ السلام مرتبہ اجاز کو پہنچے ہوئے علم و کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوں اور وہ یہ نہ محسوس کر لے کہ کوئی عظمت معاب اور غیر معمولی اہمیت کی شخصیت اُبری ہے آدمی دیکھتا ہے سمجھتا ہے جانتا ہے اور جاننے کے بعد آنکھیں بند کرتا ہے پھر بھی اگر روشنی پپٹوں کے پردوں کو چیر کر اندر جا پہنچتی ہے تو آنکھوں پر پٹیاں بانتا ہے ہاتھوں سے ان کو بھیج لیتا ہے مو ریت میں چھپا لیتا ہے کمروں کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے کالے پردین پر ڈال دیتا ہے کہتے ہیں سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاکتے کو جگانا ممکن نہیں ہوتا ٹھیک اسی طرح انجان کو علم دیا جا سکتا ہے لیکن جاننے والے کو انجان بن جانے پر جہل کے عالم سے باہر نہیں نکالا جا سکتا ٹھیک یہی حال تھا جس میں یہود کی اکثریت اور قصوصا ان کے علماء کبار جا پڑے تھے قرآن نے بھی ان کے اس فساد کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا یہ حق اور دائی حق کو اسی قطعیت کے ساتھ جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں البقرہ ایک سو چھالیس یہودیت کے سربراہکار محسن انسانیت کے علوم مرتبے کو دیکھ دیکھ کر جلتے تھے اور جون جون آمت الناس اور ان کے اپنے ریورڈ کے افراد نئی دعوت کی طرف لپک رہے تھے ان کے دلوں کی فضاء میں کھچاؤ بڑھ رہا تھا اوہ بجلی کا کرڑ کا تھا یا سو تہا دی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی ایک آز میں سوتی بستی جگا دی پیش کرش ریپر ٹیم